اسلام علیکم بیورز کیا حال ہیں امید کرتا ہوں کہ سارے دوست ٹھیک ہوں گے جاویر شنمتیانہ آزر ہے آج ہم انشاءاللہ انٹرویو کے اندر جو موسٹ پورٹڈ کوئیسٹن نیٹورکنگ کے حوالے سے جو پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کوئیسٹن میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اگر آپ لوگ ان کو فالو کر لیں ان کو ریڈ آٹ کر لیں تو انشاءاللہ انٹرویو کے اندر آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو اگر یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو جو ویڈیو ہے جو میری نئی ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ملتی رہے گی تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی انٹرویو آپ سے کوئیسٹن کر سکتا ہے کی وات ڈی بینڈ ویڈ بڑی نیٹ ورک کے اندر عام استعمال ہونے والا لفظ ہے تو ڈیفنلی اس کے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کوئیسٹن ہیں جن کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں لیکن جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ کنسپٹ ہوتا ہے اس کو آتا ہے اس کو کنسپٹ ہے اس کا یا نہیں ہے تو بینڈ ویڈ میں بیسکل ہمارے پاس جو سنگنلز ہوتے ہیں اس کی ایک اپر اور لور فریکوینسیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمارے سنگنلز جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں تو اس کی جو اپر اور لور لیول کے اوپر جو فریکوینسی ہوتی ہے اس کی جو لیمٹ ہوتی ہے وہ نیٹ ورک اندر اس کے ایک رینج ہوتی ہے جو رینج ہے اس کی اپر اور لور فریکوینسی کی اس کو ہم بینڈویت کہتے ہیں رینج آف لیمیٹ آف نیٹ ورک بیٹوین اٹس اپر اور لور فریکوینسی اس کے بعد بہت اہم قویسچن ہے کہ گیٹوے کیا ہوتے ہیں اور باز کا کنفیوز کرنے کے لیے اور یہ بھی قویسچن کر لیتے ہیں انٹرویو کے گیٹوے اور روٹر میں کوئی فرق ہے تو سب سے پہلے ہمیں گیٹوے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو نوڈ ہوتی ہے جو ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے کمپیوٹر ہے یا ڈیوائس ہے وہ ڈیفنیلی نیٹ ورک کے اندر جوڑی ہوئی ہوتی ہے کنیکٹڈ ہوتی ہے تو اگر ہماری نوڈ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ جب نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی ایک نیٹ ورک کے ساتھ نہیں دو یا دو سے زیادہ نیٹ ورک کے ساتھ تو اس وقت جو ہوگا وہ سسٹم وہ کہلے گا گیٹوے اور گیٹوے کو روٹر بھی کہا جاتا ہے تھوڑا سا فرق ہے وہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں تو بیسیکلی ان کا کام کیا ہے میسج کو فارورڈ کرنا گیٹوے کا بھی اور روٹر کا بھی کہ وہ ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک کے اندر جو آپ نے میسج فارورڈ کرنا ہے وہ گیٹوے اور روٹر کے ذریعے سے ہوتا ہے اب بیسیکلی فارورڈنگ میسک بھی کرتے ہیں اور جو ٹریفک ہوتی ہے اس کو ریکولیٹ بھی کرتے ہیں اگر ہم ڈیفرنس کی بات کریں تو جو روٹر ہے وہ جو ایک جیسے نیٹ ورک ہوں گے ان کے درمیے اس کو ڈیٹا سینڈ کرے گا اور جو گیٹوے ہے وہ ڈیٹا جو ایک جیسے نیٹ ورک نہیں ہوں گے ان کو سینڈ کرے گا اب سیمیلر نیٹ ورکس اور ڈسیمیلر نیٹ ورکس یہ ایک الگ questions ہے الگ بات ہے اور آپ کے ذہن میں ضرور ہو جائے کہ سیمیلر نیٹ ورکس کے اوپر جو ڈیٹا آپ کے جو ٹریفک ٹرانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ریگولر روٹر ہوتی ہے وہ روٹر کے ذریعے فارورڈنگ ہو رہی ہوتی میسجز کی اور جب سیمیلر نیٹ ورکس اوپر آپ نے جانا ہے تو ڈیفنیلی وہاں پہ آپ کی گیٹوے کے ذریعے سے ہم ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک کے اندر سکنل جو اپنا ڈیٹا جو کو ترانسمنٹ کرتے ہیں نیٹ ورکس بہت اپورٹن ہے کہ دنس کیا چیز ہے what is dns dns is an acronym stands for domain name system it is a naming system for all resources over the internet which includes physical nodes and applications it is used to locate to resources easily over a network and the other word other definition is dns is an internet which maps the domain names to their associated ip addresses without dns users must know the ip addresses of the web pages that you wanted to access یہ تو آپ نے انگلیش میں اس کو بریف کرنا ہے لیکن اکسل میں ہمیں جو ہے نا اس کو تو اردو میں بات کرنا کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ڈینس ایکسل ہے کیا چیز جو ہے ہمیں پتا چاہیے کہ ہمیں پتا چاہیے کہ ہمیں پتا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ڈینس ایکسل ہے ہے ہم جو ویب سائٹ کسی کو بھی ہم نے سرچ اوٹ کرنا ہے گوگل کو کرنا ہے فیس بک کو کرنا ہے تو وہ تو یوزر کو پتا ہے کہ یہ اس کا اڈریس ہے لیکن نیٹ ورک کے اندر جب ہم چلے جاتے ہیں جب ہم سرور کے سایڈ پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہمارے پاس جو انٹرنیٹ کے کا جو سسٹم اس میں اس کو نہیں پتا یہ فیس بک بھی کوئی چیز ہے تو وہاں پہ چلتا ہے آئی پی اڈریس ہر ویب سائٹ کا اپنا ایک آئی پی اڈریس ہوتا ہے تو ڈومین ایم سسٹم کا کام یہی ہے کہ اس نے جو آپ کا ڈومین کا نام ہے اس کے جو اس کے پیچھے اس کا جو آئی پی اڈریس اس کو آئی پی اڈریس اس آئین ہوا ہوا ہے اس کو آپس میں میپ کر دیتا ہے اس کی میپنگ کرتا ہے یعنی کہ بیسیکل دوسرے میں اس کا جو بیسیکلی جو نام ہے اس کو ہم نے اس لکیشن تک پہنچنا ہے تو وہ آئی پی اڈریس کے ذریعے سے پہنچتے ہیں تو اس آئی پی اڈریس کو اس نام کے ساتھ جو کنیکٹ کرواتا ہے میپ کرواتا ہے وہ ڈومین نیم سسٹم کا کام ہے وہی اس کو لے کے جائے گا ہمیں وہاں پہ کہ آپ نے فلانی جگہ پہ پہنچنا ہے یہ آئی پی اڈریس کے اوپر ہم نے جانا ہے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے اس کا ہمیں پورا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈومین نیم سسٹم کیا چیز ہے جب ہم کرتے ہیں کمیونکیشن ہم بات کر رہے تو ہمیں ایسی کا ضرور پتہ ہونا چاہیے بھی ہیں کہ نیٹورک ایڈم سٹیٹر کیا یہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہماری اکسلی کمیونکیشن سٹارٹ ہوتی ہے نیٹورک انٹر فیس کارڈ تو بیسیکلی اس کو یہ کمپیوٹر کے اندر کارڈ ہے لگا ہوا ہوتا ہے آپ کے آر ایڈی ٹھیک ہے جی بیک سیڈ پہ پورٹ ہوتی ہے وہاں پہ اس کے اندر آر جے فورٹی فائیو جو ہمارا کونیکٹر ہے اس پورٹ کے اندر ہم اس کو لگاتے ہیں ہماری کیبلز یوز ہوتی ہیں وہ ہم نے آگے جا کے انشل میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بیسیکلی لوکل ایریا نیٹورک کے اندر لیے کے لیے حمالے بنانا ہوتا ہے تو اس پرښی اسماء ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ ہر جو نیٹورک انٹرویس کارڈ ہوتا ہے اس کا اپنے ایک Mac اڈریس ہوتا ہے اور جب ہم نے کمیونکیشن کرنی ہوتے ہیں ہمارا کمپیوٹر جو ہے میک اڈریس جو ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے وہ کسی اور کرنی ہوتا ہے اور ہمارا جو کمپیوٹر جو نیٹنورک اندر چلا جائے گا جب انٹرنیٹ کے اندر چلا جائے گا تو ہمارے پی سی کو توسرے پی سی نے جب سیونگ والے نے یا سینڈر جو پی سی اس نے ہمارے میک اڈریس کے ذریعے سے ہی وہاں پہ پہنچنا ہے تو وہ میک اڈریس جو ہے نائی سی کے ذریعے سے اور نائی سی جو میڈیم ہے جو ہماری وائرز ہو سکتی ہے وائرلیس میڈیم ہو سکتا ہے روٹر گیٹوے یہ ان کا سب کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس میک ڈیس تک لے کے آتا ہے اور ہماری کمیونکیشن جو ہوتی وہ پرفارم ہو رہی ہوتی اس کے بعد آ جاتا جی کہ این او ایس کیا ہوتا ہے این او ایس کمپیوٹر کے اندر کیا چیز ہے تو این او ایس سٹینڈ فار نیٹورک اپریٹنگ سسٹم اور یہ ایک سوفٹویر ہوتے ہیں سپیشلائز سوفٹویر ہوتے ہیں جو ہمیں نیٹورک کنیکٹیوٹی جو ہوتی ہے کمپیوٹر کی وہ ہماری دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اس کو پوسیبل بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان ڈیوائسز کا اپس میں کنیکٹ بھی کرتے ہیں وات ڈیس پاپ 3 پاپ 3 سٹینڈ فار پوسٹ آفیس پروٹوکول ورڈن 3 اور اٹھ اس پانسیبل فار اکسیسن دی میل سرویس آن ڈی کلائنٹ مشین تو جتنی بھی میلز ہمیں ہماری کلائنٹ سائٹ پہ یا جو کمیونکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں بس کیلئے ہمارا نیٹورک کی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اس میں سینڈنگ اور ریسیونگ ڈیوائسز کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر میں جو میل کا جو سروسز ہے ایک ہماری کلائنٹ سائٹ کو ہم نے دینی ہوتی سرور کی طرف سے پہنچتی ہیں وہ ساری پاپ 3 کا کام ہے تو وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے پاپ 3 اس کے پیچھے کام کرتا ہے پروٹوکولز ہوتے ہیں پروٹوکول کل ہم نے ڈسکس پینل آسٹ اپنے لیکشن میں بتایا تھے ویڈیو میں کہ یہ ہمارے پاس سیٹ آف رولز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ساری کمیونکیشن کو گوارن کر رہے ہوتے ہیں آئی پی اڈریس کی بات ہم نے کی تھی کہ یہ ہر نیٹورک کے اندر ہر سسٹم کو ہر اپلیکیشن کو ہر چیز کو ایک آئی پی اڈریس سے سائن کیا جاتا ہے جو 32 بیٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ نیٹورک سسٹم بند ہوتا ہے اور یہ کمیونکیشن جو ہے اس نے جتنی بھی کمیونکیشن کرنی ہوتی ہے وہ ساری کے ساری آئی پی اڈریس کے ذریعے سے ہی کرنی ہوتی ہے ہر سسٹم کا اپنے ایک آئی پی اڈریس ہوتا ہے اس کو ہم اسائن کرتے ہیں تو اس آئی پی اڈریس کے ذریعے سے ہم کمیونکیشن کرواتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس کے او ایسے لیئرز ہم نے پڑھی تھی سامنز اس میں سے فیزیکل لیئر کا کیا کام ہے تو فیزیکل لیئر میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو یہاں سے چکے کمیونکیشن سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ دوسری سیڈ پر جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ الیکٹریکل سگنلز کو دوبارہ ڈیٹا گندر کنورٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو ٹی سی پی آئی پی لیئر اگلا سوال ہے جی کہ ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے تو یہ اس کو ٹرانسومشن کنٹرول پروٹوکول بولتے ہیں ٹی سی پی آئی پی کو اور انٹرنیٹ پروٹوکول دو اس کے ایبری ویشنز ہیں اور اس کے اندر لیئرز ہوتی ہیں پروٹوکول لیئرز ہوتی ہیں جو ڈیٹا جو ہم نے ایکسچینج کرنا ہوتا ہے نیٹور کے امپر تو وہ لیئرز کے ذریعے سے وہ ٹرانسومشنز اس طرح سے لیئرز اس طرح سے ٹی سی پی آئی پی کی بھی لیئرز ہیں تو وہ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا نیٹ سٹیٹ یہ ہمارے پاس ایک جوٹیلٹی پروگرام ہے یہ کمانڈ ہے بیسیکلی جو ہمیں ٹی سی پی آئی پی جو ہماری سیٹنگ ہے جو کنیکشنز ہے اس کے بارے میں اس کی کرنٹ سیٹنگ اس کے بارے میں ہمیں چیک کرنا ہو کہ ہماری ٹی سی پی آئی پی سیٹنگ کے ہے تو وہ نیٹ سٹیٹ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور اس طرح یہ کمانڈ ہے پنگ بڑی اہم کمانڈ ہے جو نیٹ ورکنگ جب ہم بھی کرتے ہیں تو ہم نے چیک کرنا ہو کہ ہمارے کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹری دیدے رہے فائل شیرنگ کے لیے قابل ہو گئے ہم پنگ کمانڈ کے ذریعے سے چیک کرتے ہیں وہاں پہ ہم پنگ کمانڈ دے کر اس کا آئی پی ڈریس دیتے ہیں اپنے کمپیوٹر کا دوسرے کا اگر وہ ریپلائی آ رہا ہوتا ہے تو دنوں کا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا ہے اگر وہ کوئی پرابلمز ہے وہ ہمیں بعد میں چیک کرنے پڑتی اگر ہم بات کریں ڈومین اور ورگ گروپ کے درمیان میں کیا فرق ہے کہ ڈومین گروپ کیا ہوتا ہے ورگ گروپ کیا ہوتا ہے تو ورگ گروپ جو ہوتا ہے وہ پیئر ٹو پیئر کمپیوٹر نیٹ ورک کے لیے استعمال ہوتا ہے چھیک ہے جی ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم دوسرے سسٹم تیسر سسٹم یہ پیئر ٹو پیئر کمپیوٹر نیٹ ورک اور ڈومین جو ہوتا ہے اس میں کلائنٹ سرور ضرور ہوتا ہے یعنی کہ ایک سرور ہوتا ہے اور اس کے نیچے دس پندرہ اس کے کلائنٹس ہوتے ہیں تو ساری کمیونکیشن جو ہوتا ہے وہ کلائنٹس میں وہ سرور کے ثروہ کر رہے ہوتے ہیں ورگروپ جو ہوتا ہے اس کے اندر میکسیم دس کمپیوٹر آ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے دومین جو سسٹم ہے وہ دو ہزار کمپیوٹر تک بھی چلا جاتا ہے اور جو ورگروپ ہوتا ہے اس کے اندر کمپیوٹر جو ہیں وہ لوکل ایرے نیٹورک کے اوپر ہونے ضروری ہیں یعنی کہ جو آپ کا جو بسیکلی جو کمپیوٹر آپ کے یہتنے بھی آپ نے لوکلی انسٹالڈ کی ہوئے ہیں صرف اس کے اندر آپ اس کو چلا سکتے ہیں آپ کے بلدین کے اندر آپ کے آفیس کے اندر تو ڈومین کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں کرنا چاہے تو آپ اس میں نیٹورک کو پوری دنیا تک بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ کو ڈومین کمپیوٹر یوز کرنا پڑے گا ورگروپ جو ہے وہ اس کو آپ انٹرنیشنل یعنی کہ ایک لوکل ایرے نیٹورک کو آپ نے کسی دوسرے لوکل ایرے نیٹورک جو کسی اور سیٹی میں ہے کسی اور دنیا کے کسی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہو تو وہ ذرا impossible ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ آج کا ہماری جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ انٹرویو کے لیے نیٹورکنگ کے لیے آپ سے جو کوئسشن ہو سکتے تھے وہ ڈسکس کی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک جاویز شہین کو اجازہ دیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو السلام علیکم